مرد کا عورت سے کہنا مجھے تجھ سے محبت ہے اس کے دل سے کبھی نہیں نکلتا اگر میں نے زلط اور رسوائی کے بعد بھی کسی کو رشتے بچاتے دیکھا ہے تو وہ صرف عورت ہے ایک اچھی عورت کا جہاد اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے خاتین کا ایک گروہ ایسا ہے جو بہت بڑا خزانہ اور غنیمت ہیں اس گروہ میں وہ خاتین شامل ہیں جو اپنے شوہروں کو دوست رکھتی ہیں اور ان سے محبت کرتی ہیں شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے آپ کہہ کر مخاطب کرے اس کی فیملی کو بھی عزت دیں مگر وہ خود عورت کو تم کہہ کر مخاطب کرتا ہے اور جب کبھی گالی دیتا ہے تو اسے اس کی فیملی بہن بھائی باپ کی دیتا ہے یہ معاشرے کی وہ تلخہ حقیقت ہے جسے دونوں فریق تسلیم تو کرتے ہیں مگر تبدیل نہیں کرتے عورت پہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کی عداد کرے اس کی اجازت کے بغیر مال خرچ نہ کرے اور نہ صدقہ دے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو چاہے غلطی شوہر کی ہی کیوں نہ ہو اس کو منانے کی کوشش کرے شوہر کی خاطر بناو سنگھار کرے خاتین کو معلوم ہونا چاہیے وہ عورت جو اپنے آپ کو اور اپنے شوہر محترم کے لیے میک اپ یا بناو سنگھار نہیں کرتی اور خوبصورت لباس زیبے تن نہیں کرتی فقط اپنی رشتہ دار خاتین کے لیے بناو سنگھار اور میک اپ کرتی ہے اسے حق نہیں کہ اپنے شوہر پر اعتراض کرے کہ روڑ کنارے فلان عورت کو دیکھا ہے آپ کا شوہر آپ کی رشتہ دار خاتین سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تمہیں خوبصورت لباس اور میک اپ اور بناو سنگھار کیے ہوئے دیکھے سب ہی خاتون کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد ہمیشہ دوسرے لوگوں کی طرح خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہیں پس ایسا کام کریں کہ تمہاری خوبصورتی سے تمہارا شوہر محترم لطف اندوز ہو شادی کرنا آسان مگر اس کو کامیابی سے چلانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے اپنی آنکھوں میں فیلحال خوابوں کے شہزادوں اور دل کی ملکاؤں کے سپنے سجا رکھے ہیں یہ ان کی شروع ہونے والی ازدواجی زندگی کو کافی آسان بنا سکتی ہے بشرت کے کہی گئی باتوں پر ممکن حد تک عمل کیا جائے بیوی کو مٹھی میں کرنے کے لیے کچھ تعویز ایسے ہیں نمبر ایک بیوی کو کبھی تانہ نہ دے نہ مجلس میں نہ تنہائی میں نمبر دو بیوی کے دن دہارے یاد رکھے استطاعت کے مطابق انہیں لازمی منائے نمبر تین بیوی کے تیار ہونے پر نئے کپڑے پہننے پر بالخصوص اور عام حالات میں بھی اس کی تعریف ضرور کرے نمبر چار عام حالات میں بھی جب جیب اجازت دے کوئی نہ کوئی توحفہ ضرور دے نمبر پانچ اگر کبھی غلطی سے کھانا پسند کھانا بنے اس پر نقطہ چینی نہ کرے اگر بے ضرر مزاہ کی شکل میں غلطی کی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت ہو تو ضرور متوجہ کرے نمبر چھے اپنی سسرالی عزیزوں کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر محبت اور احترام سے کرے اور ان کے گھر آنے پر ان کی عزت و احترام جیسے اپنوں کی کرتا ہے نمبر چھے اپنی مالی استطاعت کے مطابق جب بھی موقع ملے کہیں باہر کھانے کے لیے یا گھومانے کے لیے ضرور لے کر جائے اور شوہر کو مٹھی میں کرنے کے لیے کچھ تاویز یوں ہیں نمبر ایک شوہر کو وقت پر ناشتہ ساف ستھرے استری شدہ کپڑے اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ایک ادت رومینٹک ڈائلاغ یا بوسا دے کر گھر سے کاروباری زندگی کے لیے روانہ کرے نمبر دو شوہر کے واپس گھر آنے پر ہنستے مسکراتے رومینٹک ماحول میں استقبال کرے اگر کوئی پریشانی والی بات ہو بھی تو اس وقت تک نہ کرے جب تک شوہر جسمانی اور ذہنی لحاظ سے فریش نہ ہو جائے نمبر تین خود کو پرکشش بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے تاکہ شوہر کے کردار کی اور اپنے ازدواجی مستقبل کی حفاظت کر سکے نمبر چار شوہر کے ساتھ تنہائی میں شرمیلے بند سے اجتناب کرے کہ شوہر سے شرمانہ سب سے بڑی بے شرمی ہے ازدواج کے رشتے میں بندنے کے بعد ان باتوں کا خیال دونوں کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے نمبر ایک محبت آمیز گفتگو نمبر دو ایک دوسرے کو محبت اور بہترین ناموں سے پکارنا نمبر تین ایک دوسرے کو محبت اور احترام بھرے انداز سے سلام کرنا نمبر چار ایک دوسرے کے بارے میں اپنے اچھے اور بہترین احساسات کا اظہار کرنا نمبر پانچ ایک دوسرے کی دل جوئی کرنا نمبر چھے جاتے وقت الویدہ کرنا اور واپسی پر استقبال کرنا نمبر سات کھانے کے انتخاب اور گھر کے مختلف عمور میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا نمبر آٹھ ایک دوسرے کی ضروریات کا احساس اور خیال کرنا نمبر نو ایک دوسرے کا احترام کرنا نمبر دس ایک دوسرے کی عزت و عبرو کی حفاظت کرنا ہم سفر ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں خدا تک لے جائے ورنہ بادلوں تک کا رستہ اتنا مشکل نہیں اکیلے بھی جایا جا سکتا ہے اپنے ہم سفر کے انتخاب میں دکت سے کام لیں آپ کا حدف آسمان نہیں خدا ہونا چاہیے اکل مند میان بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تقالیف کو سمجھتے ہیں جبکہ بے وقوف میان بیوی اپنی اقتلافات دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں شوہر اور جوجہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی ماند ہیں جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار و سچائی سے پیش نہیں آئیں گے تب تک ان کا رشتہ مضبوط نہیں بند سکتا